موسیقی السلام علیکم علاقائی خبروں کے ساتھ میں ہوں انم نکوی سب سے پہلے آپ کو خبر دیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے حق میں قائدہ باد میں مین چوک پر رات کے احتجاج کیا گیا گزشتہ روز عمران خان کے قوم سے خطاب میں احتجاج کی علان کے بعد تحریک انصاف کے کارکنان روڈوں پر ڈکال آئے اسہ حوالے سے بزید افسر آ جانتے ہیں کراچی ملیر سے نمائندہ ایون ٹیوی بلال عبرو سے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وزیراعظم پاکستان عمران خان کے حق میں قائدہ باد ملیر مین چوک پر رات گئے احتجاج کیا گیا گزشتہ روز عمران خان کی قوم سے خطاب میں اعتجاج کے اعلان کے بعد تحریک انصاف کے کارکن روڈوں پر نکل آئے تحریک انصاف کے کارکنوں نے ملیر قائدہ باد میں چوک پر رات دیر تک اعتجاج کر کے وزیراعظم عمران خان سے ہمدردی کا اظہار بھی کیا اعتجاج میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ پالی امانیڈلہ حلیم عادل شیخ خورم چہر زمان ڈاکٹر مسرور امن سیال حاجی مظفر شجرہ عدیل خان سمیت کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر تحریک انصاف کے رہنمہ ہوا کارکنان نے اپوزیشن کی جانب قومی سیملی میں وزیراعظم عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک کو بیرونی ملک کی ساجس قرار دیتے ہوئے متعدہ اپوزیشن کے قلاب بھی سخت نارے بازی کی اس موقع پر رہنمہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں جب بھی کسی کو آزاد ریاست کی بات کرتا ہے یا کوئی بھی لیڈر اسلام کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے تو یا کہ خارجہ پالیسی کو مضبوط کرنے کی بات کرتا ہے تو اس کو سامراجی قوتوں کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے اس دوران ڈریکٹر مسرور سینسیال نے کہا کہ ماضی میں جب ظلپکار علی بھٹو نے اسلام کو مضبوط بنانے کی کوشش کی تو ان کو بھی سامراجی قوتوں نے ہرگز برداشت نہیں کیا اس طرح عمران خان آزاد پاکستان کی اور خارجہ پالیسی کو مضبوط اور اسلام کو مضبوط بنانے کی بات کرتا ہے تو اسی عمران خان کو بھی گیر ملکی قوتوں نے اپوزیشن کا استعمال کر کے عمران خان کو گرانے کی کوشش کی مزید انہوں نے کہا کہ جب اپوزیشن چاہتی تھی کہ ملک میں نئے انتقابات ہوں تو عمران خان ان کی خواہش کے مطابق اسیمبلیاں تحلیل کر دی انتقابات کا اعلان بھی کر دیا تو اپوزیشن سپریم کورٹ چلی گئے یعنی اپوزیشن کچھ اور چاہتی تھی تو ابھی پاکستان کی جو باشور عوامیں کبھی ہرگز ایسا نہیں ہونے دے گی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی عوام اب بیدار ہو چکی ہے عمران خان کے ساتھ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے بلاول علی عبدو ایون ٹی وی نیوز ملیر کراچی الخدمت سکرنٹ کی جانب سے نیشنل ہائی وی پر کراچی سے پنجاب لچستان اور کے پی کے جانے والی مسافر ٹرانسپورٹ اور اجنبی مسافروں کے لیے عوامی افطار کا انعقاد کیا گیا اسے والے سے مزید افصیلہ جان لیتے ہیں سکرنٹ سے ہمارے نمائد جی ایم لغاری سے اس سال بھی الخدمت فانڈیشن سکرنٹ کی جانب سے مائے رمضان میں پانچوے روزے سے لے کر آخری روزے تک عوام افطار سجا دیا جاتا ہے جس میں سن پنجاب سے آنے والی مسافر گاڑیوں کو روک کے عوام افطار کرایا جاتا ہے ہمارے ساتھ اس وقت الخدمت فانڈیشن سکرنٹ کے جو ورکر موجود ہیں جو عوام افطار سجانے میں مصنف ہیں آئے ان سے جانتے ہیں کہ مزید وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج اس عوام افطار کا دوسرا روز ہے اور ہم گیارہ سال سے اس عوام افطار کو اپنے بڑوں کے ساتھ اور ان کے کہنے پر لگے ہوئے ہیں اور اہل خیر کی جو سپورٹ سے ہم یہ کام کرتے آ رہے ہیں الخدمت سکرنٹ بہت سے اور کام کرتی رہتی ہے جس میں ہمارا یہ کام بھی شامل ہے اور انشاءاللہ یہ آخری روزے تک جاری رہے گا جیسا کہ الخدمت فاؤنڈیشن سکرنٹ کے ورکر کا کہنا ہے کہ گیارہ سال سے مسلسل یہ عوام افطار سجایا جاتا ہے ہر سال جو ہے یہاں سندھ اور پنجاب کی گاڑیاں جو جن کو روک کے مسافروں کو عوام افطار کرایا جاتا ہے اور یہ مسلسل آئندہ بھی جاری رہے گا اوکارا ڈی پیو کی ہدایت پر تھانا اے ڈیویجن کی پتنگ فروشوں کے خلاف کاروائی معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں وزید افصالات جانے تھے ہیں اسغر راجپوت کی اس ریپورٹ میں اوکارا ڈی پیو فیصل گلزار کی ہدایت پر تھانا اے ڈیویجن کی پتنگ فروشوں کے خلاف کاروائی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے دو پتنگ فروشوں کو گرفتار کر لیا ملزمان سے بھاری مقدار میں پتنگیں اور دھاتی ڈور کی چرکیاں برامت کر لی گئیں اوکارا فیصل گلزار کا کہنا ہے کہ معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیلنے والے کسی رائیت مستحق نہیں ان کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی پالیا کے وارٹر فیلٹریشن پلانٹس بہ حالی کا شکار ہیں ہر طرف گندگی ہی گندگی پانی کا زیاہ ہونا معمول بن گیا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ناصب دیکھ بال نہ ہونے کی وجہ سے تبہ حالی کا شکار ہیں اور پانی لینے کے لیے ان میں ٹوٹیاں بھی موجود نہیں اور اگر کوئی موجود ہیں تو وہ بھی ٹوٹی ہوئی ہیں گندگی دیواروں اور پانی کے پائپوں پر اس طرح جمعی ہے جس طرح سالوں سے صفائی نہ کی گئی ہو پلانٹس کے اندر ہر وقت گندہ پانی کھڑا رہتا ہے جس سے وہاں پانی لینے کے لیے آنے والوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عوام کا کہنا ہے کہ لوگ مزرح صحت پانی پینے پر مجبور ہیں انہوں نے عالی حکام سے اپیل کی کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کی صفائی اور بہتری کے لیے اقدامات اٹھائی جائیں خانپور سے اپو خبر دیں خانپور میں مرگیاں سپلائی کرنے والی گاڑیوں کا خوفناک حادثہ دو افراد جانبھاک جبکہ تین زخمی ہو گئے ریسکیو ذرائقم تابق حادثہ گھڑی روڈ پر پیش آیا جہاں پر مرگیاں سپلائی کرنے والی گاڑی تیز رفتاری کے باعث اُلڑ گئی حادثے میں دو افراد موقع پر جانبھاک ہو گئے جبکہ تین شدیز زخمی ہوئے ریسکیو ڈبل ونڈبل ٹو نے موقع پر پہنچ کر زخمی اور جانبھاک ہونے والوں کو نزدیکی ہسپتال منتقل کر دیا پیروسن سے اپو خبر دیں ڈی سیو اور ایس ایس پی خیرپور کے اکامات کو لوکل پولیس والوں نے چند پیسوں کی خاطر ہوا میں اڑا دیا پیروسن مہران ہائی وے پر قتل عام تیز رفتار مسافر کوچ نے اونٹ گاڑی کو ٹکر مار دی ہاتھے میں دو اونٹ مار گئے تین افراد شدیز زخمی ہو گئے زخمیوں میں خادم لنجوائی سودیر سائن ڈنو کے او ٹھری میروہ ہسپتال منتقل کیا گیا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مسافر کوچ کا ڈرائیور مسافر کوچ لے کر فرار ہو گیا تھا مگر رانی پور پولیس کی بروقت کاروائی کوچ رانی پور سے ناکابندی کر کے پکڑ لی گئی سکر ایف آئی اے کے اندرونے سندھ بڑی کاروائی قومی خزانے کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگانے کا انکشاف جنہیں کو کہ چار افسران گرفتار کر لیے گئے دو فرار فرار ملزبان بھی جلد گرفتار ہوں گے ایف آئی اے حکام کی پریس کانفرنس تفصیلات کی امتابق ایف آئی اے سکر کی کرائیم ونگ کے ڈپٹی ڈریکٹر ندیم احمد چارچر نے اپنے دفتر میں ایف آئی اے کے دیگر افسران کی ہمرا پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ ایف آئی اے سکر کی ٹیم نے انسپیکٹر سنیا قریشی کی سربراہی میں گڑو کے علاقے میں کاروائی کرتے ہوئے قومی خزانے کو چار ارب سینتیس کروڑ روپے کے نقصان بنچانے والے چار جنہیں کو افسران چیف انجینئر و ڈیریکٹر ٹیکنیکل آصف مجمود رزوی ڈیپٹی مینجر میکنیکل اسد اللہ وابر مینجر میٹریر منیجمنٹ مقصود احمد سمرو اور اسسسٹنٹ مینجر آکاؤنڈز عبدالقیوم چنہ کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ دو ملزمان چیف فائننشنل مینجر احسان کلوڑ اور محمد آشر فرار ہو گئے انہوں نے مزید بتایا کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درچ کر لیا گیا ہے اور ان سے تفتیش کی جا رہی ہے اب تک کی تفتیش کے دوران ملزم نے کئی اہم انکشافات بھی کیے جبکہ فرار ملزمان کی گرفتاری بھی جلد عمل میں لائی جائے گی ڈیپٹی کمیشنر چینیورٹ آسم جاوید کا اسسسٹنٹ کمیشنر لالیاں کامران اشرف کی ہمراہ لالیاں کے علاقے ایک انڈوال روڈ اور مین سرگودہ روڈ کا دورہ احترام رمضان آرڈینس کے خلاف برزی کرنے والوں کو موقع سے گرفتار کروا کے حوالات میں بند کروا دیا چار افراد مین شہرہ پر گنے کے جوس کے ریڈیاں اور سردائی کے پوائنٹس بنائے ہوئے تھے اور روز کے ٹائم میں لوگوں کو مشروع بات پلا رہے تھے ڈیپٹی کمیشنر کا کہنا تھا کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی پاک پتن میں وابڑا حکام کی غفلت محنت کش کی جان لے گئی بجلی کی گری پڑی ہائی وولٹیج تار سے چمٹ کر محنت کش دم توڑ گیا جبکہ بیٹا شدید زخمی ہو گیا نواہی علاقے ملک پور میں بجلی کی ہائی وولٹیج تار گرنے کی اطلاع وابڑا حکام کو دی گئی مگر اس کی مرمت نہ ہو سکی تار نے رہا گیر باپ بیٹے کو اپنی لے پیٹ میں لے لیا جسے باپ موقع پر ہی جان بھاک ہو گیا جبکہ بیٹا شدید زخمی ہو گیا لواہی کی نے غفلت کے مرتقی بابٹا اہلے کاروں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کیا ہے نواہ ولی محمد سے آپ کو خبر دیں بارہ دن پہلے مسلحہ افراد نے فائرنگ کر کے ماں کے سامنے نوجوان منظور زلداری کو قاتل کر دیا قاتلوں کی گرفتاری کے لیے بھوڑے ماں معصوم بیٹیوں کے ساتھ کپریس کلپ کے سامنے احتجاج کیا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ایون ٹی ویک نمائندے یوسف رنسی جی بلکل آپ کو سلسلے میں بتاتا چلوں بارہ دن پہلے مسلحہ افراد نے فائرنگ کر کے ماں کے سامنے نوجوان بیٹے منظور زلداری کو قتل کر دیا قاتلوں کی گرفتاری کے لیے بھوڑی ماں نے معصوم بیٹیوں فوزیہ سائمہ کے ساتھ پریس کلپ کے سامنے روتے ہوئے علیہ آباد پولیس اور بہت سر جواب داروں کے گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا انہوں نے میڈیا کے سامنے روتے ہوئے کہا کہ بہت سر جواب دار اس کے نظروں کے سامنے اس کے نوجوان بیٹے منظور زلداری کو فائرنگ کر کے قطر کر دیا جبکہ پولیس نے دو جواب دار تو گرفتار کر لیے بر اس سازش میں بہت سر جواب دار رسول بخص زلداری اب تک آزاد ہے جو اب تک پولیس ان کو گرفتار نہیں کر رہی انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کو شہید کرنے میں رسول بخص زلداری کا ہاتھ ہے انہوں نے آئی جی سندھ اور اس سپ شہید بنظیر آباد سے مطالبہ کیا ہے ترسول بخص زلداری کو گرفتار کر کے انہوں کے ساتھ انصاف کیا جائے مزفرگڑ میں دوہرے قتل کی لرزہ خیز واردات پیش آئی بھائیوں نے جائداد میں حصہ مانگنے پر بہنوں کو قتل کر دیا بہن ملتان سے اپنے بھائیوں کے پاس والدین کی جائداد سے حصہ لینے آئی تھی ابراہیم رحمانی ہمارے ساتھ لین پر موجود ہے ابراہیم بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس دیکھیں جی بلکل یہ افسوسناک واقعہ مزفرگڑ کے نوائلہ کے رنگ پر میں پیش آیا ہے جہاں پہ دو بھائیوں نے جائداد میں حصہ مانگنے پر دو بہنوں کو فائر مار کے قتل کر دیا بہنیں ملتان کی ریائشی ہیں جو کہ اپنے بھائیوں کے پاس والدین کی جائداد میں سے حصہ لینے کے لیے رنگ پر آئی تھی حصہ مانگنے پر بھائیوں کو تیش آگیا اور ان نے فورا پسٹل سے سٹیٹ فائر کیے جس کے نتیجے میں دونوں بہنیں موقع پر جہاں بھاگ ہو گئی ہیں پولیس کی جانت سے ایک گھنٹے کے اندر دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ دونوں بہنوں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو دی ایچ کیو اسپتال مزفرگڑ منتقل کر دیا گیا کمیشنر ڈیرہ غزی خان لیاقت علی چٹھا کا تحصیل روجان زلہ راجنپور کا تفصیلی دورہ اس موقع پر انہوں نے تعلیمی اداروں مراکز سہت دہی مرکز مال رمضان بازار اور گندم خرید مرکز کا دورہ کیا کمیشنر نے رمضان بازار روجان میں لگائے گئے سٹالز پر اشیع خرونوش کے میار اور قوالٹی کا جائزہ لیا کمیشنر نے خریداروں سے سہلیات کے بارے میں بھی دریافت کیا کیا آٹے کا وزن کام ہونے پر فلور ملک پر بیس ہزار روپے جرمانہ بھی کیا مرکز سہت کے معاینے کے دوران انہوں نے میڈیسن سٹورز کو بھی چیک کیا اور ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل سٹاف کی حاضری کو بھی چیک کیا انہوں نے مریضوں کی خیریہ دریافت کی اور تیبی سہولیات کے بارے میں استفسار کیا بعد ازاں انہوں نے تعلیمی اداروں کا بھی معاینہ کیا دورے کے اختتام پر انہوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی ٹھٹا مکلی کے شہری عبادیوں سمیل سارے زلے میں پینے کے پانے کا بہران رمضان کے مہینے بھی شہری توڑے دھی عبادی کے لوگ پانے کی بوند بوند کے لیے ترس رہے ہیں آپاشی عملے کی طرف سے نہروں میں تین تین دن کے وار بندی کی وجہ سے کے بی فیڈر لوئر بیراج سے نکلنے والے چھوٹے چھوٹے نہروں میں پانے کی قلت بھڑ گئی ہے پانے کی شدت کمی کی وجہ سے ٹھٹا اور مکلی کے وارٹر سپلائی کے طلابوں میں پانے کا سٹاک ختم ہو گیا جس کے وجہ سے عوام کو پیسو سے پانے بھی نہیں مل رہا پانے کی قلت کی وجہ سے پانے ٹینکرز اور کین بھیجنے والوں نے ریٹ بھڑا دیئے عام آدمی پینے کا پانے خرید نہیں سکتا دوسری طرف میرپور ساکرو گھوڑی باری کیٹی بندر کو پانے فرام کرنے والا جام برانچ ساکرو برانچ اور اڈیرو برانچ سے نکلے والی چھوٹی نہروں میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے پورے زلے میں کہت کے حالات من گئے بریہ سٹی رمضان و مبارک میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور جلے ہوئے ٹرانس فارمر تبدیل نہ کرنے کے خلاف احتجاج نیو جتوئی کنڈویار میں نوشہر و فروز مہتانی میں شہریوں کا احتجاج بلی چوری میں ملوث ملازمین اور یونین رہنماؤں کے خلاف شدید نارے بازی کی گئی نوشہر و فروز پرانے ریلوے کالونی سولنگی سیال مہولا شیخ مہولا بھٹو مہولا سمیز شہر بھر میں دو دن سے بجلی غائب روزدار پریشان ہے مظاہرین نے سیکریٹری واپلا سیپ کو چیف سے مطالبہ کیا کہ ذمہ داران کے خلاف نوٹس لے کر بدعنوان سیپ کو افسران کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے ایس پی انویسٹیگیشن خالد محمود تبسم کی جانب سے تھانا جلال پور بھٹیا میں کھلی کے شہری کائن اقاد کیا گیا عوامی مسائل اور شکایات کو سنا اور فوری حل کے احکامات بھی چاری کیے مزید تفصیلہ چاہ لیتے ہیں ایون ٹی وی کروائندے محمد عاری فاشمی سے جی بالکل اس اطلاع میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب راو سردار علی خان کے احکامات کی روشنی میں ایس پی انویسٹیگیشن خالد محمود تبسم کی جانب سے تھانا جلال پور بھٹیا میں کھلی کے چہری کا انعقاد کیا گیا کھلی کے چہری میں سائلین کی بڑی تعداد نے شرکت کی ایس پی نے کھلی کے چہری میں آنے والے شہریوں کے مسائل سن کر متلقہ افسران کو فوری حل کے احکامات جاری کیے اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن نے متلقہ افسران کو ادایات کی کہ شہریوں کی جانب سے درج ہونے والی شکایات پر جلد از جلد قانون کے مطابق کاروائی کی جائے کھلی کے چہری کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ کھلی کے چہری کے انعقاد کا مقصد شہریوں کی افسران تک رسائی کو آسان بنانا ہے تاکہ ان کے مسائل و شکایات معلوم کر کے ان کا فوری ازالہ کیا جائے محمد عارف آشمی ایون ٹی وی جلال پور بھٹیا میاں چنو میں نئی تائنات ہونے والے ایسے چو شاوان خالد گوریہ کے احتحاد پریس کلپ کے عہد داران اور ممبران کے ساتھ ملاقات مزید تفصیلہ جالیتے ہیں ندیم نکوی سے جی ندیم بتائیے گا جی بالکل اتحاد پریس کلپ کے صحافیوں سے ملاقات میں ایسے چو سٹی میاں چنو شبان خالد گوریہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تھانا میں مافیا کا داخلہ باندھا ہے عوام کے جائز کاموں کے لیے میرا آفیس چوبیس گھنٹے کھلا ہے اور میں ہر خاص و عام کے مسائل کو خود سنتا ہوں میاں چنو میں امن و امان کی صورتحال عوام کے جان و مال کی حفاظت میرا آولین فرض ہے اور ان کا مزید کہنا تھا کہ تاجر بکلہ صحافی علماء اکرام سیاسی اور سماجی شخصیت امن و امان اور جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمارا ساتھ دیں تا کہ میاں چنو سے جنائیم پیشہ افراد کا صفایہ کر کے ان کو کفیر کردار تک پہنچایا جائے اس موقع پر اتحاد پریس کلب کے صدر آتف حمید گجر اور عوض دہران اور ممبران موجود تھے کیمرامین ٹیم کے ساتھ ندیم نکوی اے ون ٹی وی میاں چنو ٹنڈو چام صاحب کو خبر دیں ہمارے اعلان پر امن پاکستان بین المزاہب ہم آنگی ادارہ براہ انسانی حقوق کی مرکزی چیرمن خلیفہ محمد تسلیم راجپوت نے ٹنڈو چام میں عوام الناس میں برف تقسیم کی ماہ رمضان میں عوام کو ٹھنڈا پانی فراہم کرنے کے لیے شہریوں میں برف تقسیم کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ مخلوق کی مدد کرنے کے لیے پیسے کا ہونا لازمی نہیں انسانیت کا جذبہ ہونا ضروری ہے علاقہ خبروں سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایوان ٹی وی